ہلو فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ فرنس آج بات کریں گے ان مشہور اداکاروں کے بارے میں جو خود بھی کام کرلی ہیں ساتھ ساتھ ان کی بیٹیاں بھی بولی ووڈ میں انٹری دے چکی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پر ہیں شریعہ اور سپریہ پلگاؤنگر شریعہ نے سویٹی کا رول ادا کیا ڈراما میزاپور میں شریعہ سچن اور سپریہ پلگاؤنگر کی بیٹی ہیں سپریہ نے سیوریل ٹی وی شوز میں کام کیا ہے ان کا مشہور ڈراما تھا تو تو میں میں سپریہ نے نج بلی کی فرس سیزن کی وینر بھی ہیں جن میں ان کے ساتھ ان کے شوہر سچن نے پرفارم کیا تھا سپریہ کا ٹیلنٹ سپریہ کی پرفارمنس شریعہ کی پرفارمنس میں جھلکتا ہے دوسری نمبر پہ ہے جھنک شکلہ اور سپریہ شکلہ آپ لوگ کو یاد ہوگا جھنک شکلہ کا کردار ایزا کیوٹ گرل جنہوں نے کرشما کا کرشما میں انڈیئرنگ روبورٹ کا کردار ادا کیا تھا جھنک پاپولر بولی ووڈ اور ٹی وی ایکٹرس سپریہ شکلہ کی بیٹی ہیں یہ اور بات ہے کہ جھنک آج کل ٹیئرلی ویجن پر اتنا ایکٹیو نہیں ہیں ان کی مدر آج کل ٹی وی پر ڈراما کم کم بھاگیا اور کنڈلی بھاگیا میں کام کرنی ساتھ انہوں نے پاری نیتا اور تھری ایڈیٹ جیسی مشہور فلموں میں بھی پرفارم کیا ہے تیسے نمبر پہ انکیتہ بھاگوا اور کرن بھاگوا انکیتہ بھاگوا کا سوٹی زندگی کی اور ڈراما کیسر کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئی ہیں انکیتہ جن کی شادی مشہور ایکٹر کرن پٹیل سے ہوئی ہے جو ریسنٹلی اپنے گھر سے اپنے ان لاؤز کے گھر موو ہوئے ہیں انکیتہ کے پیرنٹس ابھے بھاگوا اور کرن بھاگوا تیلنٹیٹ ایکٹرز ہیں انکیتہ کی مدر پاپولر ٹی وی ایکٹر سے ساتھ ساتھ پروفیشنل کتھک دانسر بھی ہیں تو فرنٹس چوتھے نمبر پہ مرونیما لاغو اور ریما لاغو لیٹ ایکٹرز ریما لاغو زیادہ تر اپنے مدرلی پورٹلز کی وجہ سے بولیویڈ کا ایک جانہ پہچانہ نام ہے ریما لاغو بکم ہاوس ہولڈ نیم with her great performance in films and also on ٹی وی ان کی بیٹی مرانمائی بھی کچھ کم نہیں ہے وہ ایکولی ہے بیوٹیفل ہے اور ٹیلنٹڈ ہے مرانمائی ایک ایکٹر ہے اور سکرپ رائٹر ہے وہ مشہور ہیں اپنے سکرین پلے جو انہیں فلم تھپڑ کے لیے لکھا تھا جو کہ دوہزار بیس میں ریلیز ہوئی تھی نمبر پانچ پر ہے کلبیر بدرسن اور احاس چننا احاس نے ہے ایزا چائل ایکٹر پرفارم کیا تھا سپر ہل فرنڈ مائی فرنڈ گنیشہ میں and she is currently famous as a pretty young lady وہ مشہور ٹی وی اور فلم ایکٹرس کلبیر بدرسن کی بیٹی ہے the real life mother daughter dew recently got together to play their roles on screen in an episode of a popular show the two ladies look quite similar and share a great passion for acting چھٹے نمبر پہیں پالوما ڈھکریہ اور پونم ڈھلوان پونم ایک فیمس اداکارہ ہے جنہوں نے ٹی وی اور تھیٹر پر کام کیا وہ مشہور ہی اپنے فلمی رول سے جو انہوں نے فلم نوری درٹ اور ریڈ روز بھی ادا کیے پونم کو 1978 میں miss young india کا crown پہنایا گیا ان کی بیٹی پالوما بھی ان کی طرح gorgeous ہیں پالوما آج کل انسٹرگرام پر دھوم مچا رہی ہیں اور انسٹرگرام پر بہت زیادہ فیمس ہیں she is also in talks of following in the footstep of a beautiful mother and getting into acting نمبر سات پر ہیں پوجا کمل اور انیتا کمل پوجا کمل ٹی وی اور فلم کی مشہور اداکارہ ہیں انہوں نے فلم پالمپور ایکسپریس اور ڈراما سسرال گندہ پھول میں رول ادا کیے اور یہی ان کے فیمس رول ہیں ان کی مدر انیتا کمل ایک ٹیلنٹیٹ ایکٹرس ہے اور پروڈیسر ہے انیتا کمل اپنے نیگٹیو رول جو انہوں نے ڈراما بن گئی اپنی بات میں ادا کیا کی وجہ سے مشہور ہیں the mother and the daughter do is extremely talented and equally charming تو فرنڈس یہ تو تھی کچھ باتیں ماں اور بیٹی کی بارے میں جو بولی ووڈ میں کام کریں ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید دیویو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا موسیقی موسیقی